بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پی کے ویڈیو میں ایک بڑا مونسٹرس قسم کا موٹ سائکل آپ کو دیکھنے کو ملے گا دکاتی کا یہ ریپلیکہ ہے کیسا موٹر سائکل ہے جانتے ہیں اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں ملوانا چاہوں گا آپ کو وکاس بھائی سے اسلام علیکم وکاس بھائی والیکم سلام کیسے آپ اللہ کی شکر آپ ٹھیک ہے الحمدللہ سو کنگریجلیشنزی 2023 موڈل آ گیا بالکل 2023 موڈل آ گیا ٹھیک ہے کیا مطلب اس کی اس وقت آپ کو ریسپانس ملا ابھی تک ڈیفنلی ڈالر انکریز کر رہا ہے پرائیسیز بھی انکریز کر چکی ہے کسمر کافی ڈس ہارڈ اس پانچو سے جو کہ آپ کی ویڈیو پہلے دیکھتا ہے یہاں ہمارے پیج پہ چک کرتا ہے تو جو پرائیسیز ہیں وہ کہتا ہے کہ سال پہلے یہ تھی چھ مہینے پہلے یہ تھی تو وہ اس سے کافی ڈس ہارڈ ہوتا ہے ڈالر کا تو یہ چڑھ رہا ہے لیکن کسمر پرڈکٹ پسند کر رہا ہے نئی شیپس نئی فیچرز وہ اس کو انجوایا کر رہا ہے تو کسمر کی جہاں پہ رینج آتی ہے وہ پھر اس کو پک کر لیتا ہے تو پارٹس آرہ سارے اویلیبل ہیں بلکل پارٹس آویلیبل ہیں باڈی پارٹس بھی اویلیبل ہیں انجن پارٹس بھی اویلیبل ہیں ان کیس کوئی پارٹ آویلیبل نہیں تو وہ آرڈر پہ ہم انگوا لیتا ہے سالیے شروع کرتے ہیں اس بائک کا پروپر ریویو پہلے ہم اس کا ایک ادر 360 لے لیتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت موٹسائیکل ہے اور کافی سارے لوگوں کو صرف یہی موڈل امپریس کرتا ہے افکورس ڈکاتی کا ریپلکا ہے تو ڈکاتی کے ٹائپ کا ہی بنایا گیا ہے it looks great it looks awesome and it feels great as well at the same time بلک کلر میں موٹسائیکل یہ موجود ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز اور بھی اویلیبل ہیں لیکن یہ جو پارٹیکلر موٹسائیکل ہے یہ بلک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈوال پروجیکٹر ہیڈلائٹس آپ کو فرنٹ پہ مل رہی ہے 110-1717 کا فرنٹ پہ آپ کو ٹیوب لیس ٹائر مل جاتا ہے 17 انچ کے اللائی ویل کے اوپر ڈوال پسن کلپر ڈوال ونٹیلیٹڈ ڈسک آپ کو بائک کو روکنے کے لیے فرنٹ پہ مل جاتی ہیں of course this is a water cool engine تو ریڈیائٹر بھی آپ کو پیچھے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے دیکھنے کو مل رہا ہے آج جاتے ہیں ہم اس کی سکرین کی جانب تو بڑی مزے کی اس کی سکرین آپ کو دیکھنے کو ملے گی سو میں نے بائک کو آن کر دیا اور بڑا دلچسپ طریقے سے یہ آپ کو ویلکم کرتی ہے یہ تقریبا 11000 رپی ایم پہ ریڈ لائن کر جاتا ہے دیکھیں پیٹرول نہیں ہے تو اس نے کوشن بھی بڑے زبردست طریقے سے دیا کہ پیٹرول ڈالوالو بھائی اس کو ہم بند کر لیتے ہیں انڈیکیٹر کو لیکن یہاں پہ بلنک کر رہی ہے مسلسل کے پیٹرول ڈالنا چاہیے اس میں باقی اس کے اندر آپ کو رپی ایمز یہاں پہ مل جاتے ہیں ٹرپ اور آڈو میٹر یہاں پہ مل جاتا ہے فیول گیج یہاں پہ مل جاتا ہے انجن ٹمپریچر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فرس گیر میں تو گیر پوزیشن انڈیکیٹر بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے سو کیس کی بات کریں تو سکیورٹی سسٹم پری انسٹالڈ تو یہ بھی آپ کو حیصل نہیں ہونے والی ہیزر لائٹ آن کرنی ہے تو بٹن آپ یہاں سے دبائیں گے تو ہیزر لائٹ بھی آن ہو جائے گی اب اگر اس کے لیورز آپ دیکھتے ہیں تو فور سٹیج ایڈیسٹیبل آپ کو لیور یہاں پہ مل جاتے ہیں دونوں سائٹ پہ عموما ہوتا ہی ہے کہ صرف کلچ سائٹ کا ملتا ہے لیکن اس میں بریک سائٹ کا بھی آپ کو مل رہا ہے کل سوچ پوش بٹن سٹارٹ یہاں پہ آپ دیکھیں ہائی بیم لو بیم یہ بھی کاربیٹر بیس موٹ سائیکل ہے تو چوک آپ کو ہینڈل کے اوپر ہی دے دی گئی ہے فیول ٹینک بہت بڑا اس میں لگا ہو ہے فیفٹین لیٹر تک آپ اس میں فیول سٹور کر پائیں گے اور دوسری مازے کی بات یہ ہے کہ اس کی مالیج بھی تقریباً پچیس سے چھبیس کلومیٹر ٹو آ لیٹر ہونے والی ہے افکورس اگر یہ فائی ہوتا تو تیس باتیس تک چلی جاتی 400 cc ڈوال سیلینڈر ہونے کی وجہ سے اتنی ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب انجن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں جیسے میں آلریڈی بتا چکا ہوں وارڈرکول 400 cc ڈوال سیلینڈر انجن ہے جو راؤنڈ آباوٹ 28 ہارس پاور پیڈیوز کرتا ہے 8300 رپی ایم پہ اور تگریمنٹ یہ 28 نیوٹن میٹر ٹارک پیڈیوز کرتا ہے 6300 رپی ایم پہ اور بہت پاور فول ڈوال سیلینڈر ہے اس کے ساتھ چونکہ اگزاوٹ جو ہے وہ اس کا اپنا سٹاک اگزاوٹ لگاو ہے لیکن یہ بھی سلپ آن ہے اسے اگر آپ دوسرا لگانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی یو کن دو اٹ فور ایسا تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس فائر اٹ اپ اب یہ اس کا اپنا اگزاوٹ ہے سو ناٹ بیڈ ناٹ بیڈ اٹ آل اگر ایف ایٹ وز می ہواس بائنگ دیس موٹسائیکل میں یہی اگزاوٹ لگا رہنے دیتا اور زیادہ شور مجھے نہیں چاہیے یہ بھی مور دن اناف آپ کو ساؤنڈ پروائیڈ کر دیتا ہے چلیے جی اب ہم آتے ہیں بیک کی جانب بیک ٹائر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک سو پچاس ستر سترہ کا بیک پہ آپ کو ٹیوب لیس ٹائر مل جاتا ہے اور نہ ڈائمنڈ کٹ آلائی ویل اور پیچھے سنگل سوئنگ آم والی آپ کو ایک ادھر ٹیل مل جاتی ہے مڈ گارڈ مل جاتا ہے جس کے اوپر ہی انڈیکیٹرز ایمبیڈڈ ہے اور یہ ایک سائٹ سے ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت اور یونیک لک بھی دیتی ہے ٹیل آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پونٹی ٹیل ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی کے اندر آپ کو ایلی ڈی ایک بریک لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کاربن فائبر فنش میں یہاں پہ مڈ گارڈ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے خوبصورت ترین ڈیزائن ہے اس کا شاک کیا کر بات کریں بیک پہ آپ کو ایک ادھر پری لوڈ ایڈیسٹیبل مونو شاک پھی مل جاتا ہے اور وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اور لوڈ کے مطابق اسے اپنی مرضی سے ایڈجیسٹ کر پائیں گے پرائیس کے اگر بات کروں تو یہ آپ کو اویلیبل ہے تقریباً دس لاکھ روپے میں اور اگر یہ پرائیس آپ نے ریکنفرم کرنی ہے آئی ڈونٹ نو کب آپ کی ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں تو اس وقت کے حساب سے می بھی ڈیفرنٹ پرائیس ہو اس کی بائیک میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی ڈیوٹ تاک کسی کسیم کے انٹرسنگ ویڈیو فیوچر میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں this ویڈیو is powered by bullet1 motor sports تو ان کے تمام social media links جو ہیں وہ بھی description میں موجود ہوں گے find them subscribe them as well so guys یہ تھا آج کا review امید ہے آپ کو یہ آج کا review پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے ایک بات میں ضرور پوچھنا چاہوں گا اگر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں مطلب لینا چاہ رہا ہے وہ بائک لیکن کچھ بزٹ کا مسئلہ ہے تو یوز بائک بھی آپ کے پاس مل جاتے ہیں یوز بائک بھی اویلیبل ہے بالکل ٹھیک ہے تو وہ easily مطلب اچھا ایک اور مزی کی بات انسٹالمنٹ پہ تو نہیں دے رہے انسٹالمنٹ پہ دے رہے تھے لیکن اب ختم کر دیا اچھا اچھا تو یہ تو chapter close ہو چکا ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو یوز بائک بھی مل جائیں گے اور بڑے ارزان نرخ میں انشاءاللہ آپ کو اویلیبل اور یہ پہلے بھی ہم لگا چکے ہیں اور لوگوں نے اپریچیٹ بھی بہت زیادہ کیا تھا کہ کافی سستے داموں نے یوز بائک بھی بولٹ ون سے مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جنسا یہ ہے کہ یوز بائک اگر آپ لیزنگ پہ جاتے ہیں تو دیفینلی اگر پرائیس اس کے 10 لیک ہے تو وہ اڈوانس دے کر بھی 50% بھی وہ تقیبن 12 لیک 50,000 تک چلے جائے گی اور جو بائک 6 لیک 50,000 کی ہے وہ راؤنڈ 8 لیک پلس چلے جائے گی اڈوانس دینے کے بات تو میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہی سگیشن دیتا ہوں کہ وہ بجائے کہ وہ نیا بائک لیز پہ لیں تو وہ convert ہو جائے یوز بائک کی اوپر صحیح ٹھیک ہے تھوڑا سا بجٹ اور رینج کر کے وہ یوز بائک لے لیں گے ایک تو ان کو تکیبن لاکھ ڈیڑ پونے دو لاکھ بائک سسا مل جائے گا ان کی رینج کے اندر بھی ہے اور ٹنشن فری کام ہے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے اب وہ کسی بھی سیٹی سے ہیں وہ بائک پرچیز کر سکتے ہیں لیزنگ ہم پہلے کہہ رہے تھے صرف لاہور میں کہہ رہے تھے جو آتا ہے کوئی پرابلم آتا ہے باڈی پارٹ ہو گیا یا انجین کا پارٹ ہو گیا وہ فری آف کارس اس کا کام ہو گا ویئی نائس سو گائز یہ تھے وکاس فائی فم بولیٹ ون اور یہ تھا آج کا ریویو امید ہے آج کا موٹر سائکل اور ریویو دونوں آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر تو پسند آئے ہیں گفت اپ ایک تامز اپ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا وکاس فائی کی بولیٹ ون ان کے تمام سوشل میڈیا لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے فالوو دیم سبسکرائب دیم ایس ویل تینکیو سو ورمجی مکاس فائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم سبسکر پسند آئے ہیں